السلام والے اہل سنت دوٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے دو سوال موضوع ہوئے جواب عادل پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ برائے کرم یہ بتائیے کہ اسلام نے اس قدر فرقے کیوں ہیں اور ہر فرقہ اپنی حمایت میں کوئی نہ کوئی تعویل دیتا دیکھئے فرقے تو یوں ہیں کہ خود اس کی خبر نبی کریم علیہ السلام نے بھی عطا فرمائے پرمزی شریف یہ حدیث میں ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے بہتر فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے اور ایک ثقہ اور ایک جماعت جو ہے وہ جنتی ہوگی اسی وقت صحابہ کرام نے حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنتی جماعت ہے اس کی علامت کیا ہے وہ کون ہے حضور علیہ السلام نے فرمائی وہ لوگ وہ ہوں گے جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کریں دائر ہے کہ اس کا مقدد ترجمہ آج کل کے دور میں اہل سنت و جماعت ہے یہ فرقے تو اس لیے ہیں کہ گویا حضور نے اس لیے بشارت دی پھر آپ اس پر خدا نہ خاطر بردشتہ نہ ہو فرقے کیوں ہیں بتائیے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کے تو کوئی دور نہیں تھا اور نہ ہو سکتا ہے حضور کے زمانے لیے بھی مسلمانوں سے نبرد آزما ایک فرقہ تھا جو منافتین کا تھا جب حضور کا دور فرقوں سے خالی نہ رہا تو یہ تو بہت پرفتن دور ہے لیکن اہل حق کی پیشان حضور نے ضرور بتا دی اب آگی آپ کا دوسرا سوال آپ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور ہمیں تعلیم فرما دیا جو رہے کیا ضرورت ہے کہ علماء ایک نیا دور پیش کرتے رہیں کیا یہ بدت نہیں ہے آسین صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ آپ نے برجستہ کیسے کہہ دیا کہ حضور نے ایک دور تعلیم فرمایا آپ بخاری شریف مسلم شریف عبودعوت اٹھائیے کرمیزی اٹھائیے مشکات اٹھائیے بابو تشہد اس میں ہے اور بابو تشہد کے بعد میں ایک باب ہے دور شریف کا خود آپ صحیح حدیثوں میں پہلیں کہ حضور علیہ السلام نے بھی کئی مختلف دروز جو ہیں وہ اپنی امت کو تعلیم فرمائیں اگر آپ ان سارے درودوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہوں کہ جو درود حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائیں جو کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے ہم دو کتابوں کا نام بتاتے ہیں اگر ان دونوں کو آپ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں درجن و دروز شریف ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے سب سے پہلے شیعت محقق شاہ عبدالحق محبیز دہلی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب جذب القلوب الہ دیار المحبوب کا آخری باب ملائزہ فرمائی شیعت محقق نے اس کتاب کے آخری باب میں ان تمام دروز شریف جو ہیں ان کو نقل کر دیا ہے جو کسی نہ کسی سیغے سے جس کلمات سے جس جس کتاب میں موجود ہیں وہ سارے دورز وہاں موجود اسی طریقے سے امام شافعی کے مقلب بہت بڑے امام جن کو شبافہ اپنا بہت بڑا امام مانتے ہیں حضرت علامہ تقیودین سب کی رحمت اللہ علامہ تقیودین سب کی رحمت اللہ کا رسالہ ملائزہ فرمائیے شفاؤ السقام علامہ سبقین شفاؤ السقام ان تمام دروز شریف کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے آخری باب میں جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں اچھا یہ جواب ہوگی آپ کا اب آئیے اگر کوئی وہاوی اور دیوبندی اقراض کرتا ہے تو اب آئیے خود ان کے وہاوی اور دیوبندیوں کے مولی محمد ذکریہ صاحب جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ ہیں جنہوں نے تبلیغی نساب لکھا ہے تبلیغی نساب میں خود دروز شریف کے فضائل میں ایک کتاب ہے ان وہاوی مولانا نے خود اس کتاب میں کئی دروز شریف نقل کی ہیں جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کی تسلیح ہوگئی ہوگی اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی حدیث کی کتاب پڑھیں تو ایک دروز تو یہ بھی آپ کو ملے گایا نہیں یہ بھی دروز ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی موجود ہے البتہ درود ابراہیم کو نماز میں پڑھنے میں ترضی دی گئی لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی بھی دروز اگر نماز میں پڑھ دیا جا جو حدیث میں موجود ہے تو نماز ہو جائے گی